اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَلَىٰ آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ لِهِ وَسَلَّمُ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مَالِكِ عَوْبِ الدِّين اِيَا تَنَابُدْ وَاِيَا تَنَسْتَعِيمِ اَحْدِنَا السَّرَاطِ الْمَسْتَكِيمِ سَرَاطَ الَّذِينَ نَمْتَعَ لِهِمْ وَغِرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْوَالِينَ آمین 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 السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کیسے آپ سب لوگ خرید اللہ خرید دکھے کرم فرمائیں مشکلات حل فرمائیں انشاءاللہ پھر ہم آج سنتے ہیں ایک نئے پرگرام کے ساتھ کرامتِ چار یار خلوفہِ راشدین اور پنجتن پاک مقتصر خاص کچھ باتیں کرامت کے طور پر جس کے آپ کا دل میرا دل عشق کی محبت کی یادوں میں اور اضافہ برکتی ہو جائے اور ایمان کی وقت کی ایمان کی مضبطی ہو جائے خلیفت المسلمین سید الاولین عمیر المومنین حضرت عمو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمتِ خلق میں آپ کی ایک حقائط عشق کی بات بہت ہی عشق میں مضبوط اور بھربور ہے اسے ہمیں عشق ملتا ہے اور سارا مذہب سارا ایمان عشق کے اوپر ہے عشق محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں اس لئے ڈاکٹر اللہ مائکبال صاحب نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم دے رہے ہیں یہ جہاں چیز ہی کیا ہے لوہو کے لمدے نہیں وہ کیا ہے عشق ہے محمد محمد کیے جا رہا ہوں یہی نام لے کر جیے جا رہا ہوں یہ کیا ہے عشق ہے عزیز سرکار فرماتے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہی ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے یہ سب عشق ہے اطاعت کیجئے عشق کیجئے خوف رہیے لوگوں کے حقوق ماباب کے حقوق ادا کیجئے تو اسی پر ہم چلتے ہیں چار یار کی عشق کی باتیں اور پنجتن پاک کی عشق کی باتیں حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نو کے خلافت کے دور میں آپ کا معمول تھا رات کو عشق کے بعد دیر سے اور کبھی کبھی صبح فضل سے پہلے پہلے مدینہ طیبہ مدینہ منوارہ کے بہار تشریف لے جایا کرتے تھے ایک مدوا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ کہاں تشریف لے جاتے ہیں تو دیکھا کہ ایک مدینہ منوارہ مدینہ طیبہ کے بہار شہر کے بہار ایک بڑیاں ہے نابینہ ہے اس کے گھر گئے سلام کیا گھر کا سارا کام کیا اور اور اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا اور کھانا انہیں کھلایا وہ فاروق آزم دور ایک درک کے سائے سے درک کے پیچھے سے چھپ کر دیکھتے ہیں سبحان اللہ آپ نے سوچا کہ یہ خدمت میں کھلا کرو گا دوسرے دن فضل کی نماز کے بعد جب فاروق آزم پہنچے جہر میں آواز دی تو بڑیاں نے لبیت کہا سلام جبا ہوئے کہا آپ کون ہیں آنے والے بولے مائی کام کچھ کرنا ہو تو کرنوں بولے وہ تو آیا تھا کر کے گیا یعنی فضل سے پہلے آ کر گئے آپ نے فرمایا آج فضل سے پہلے آوں گا سبحان اللہ یہ نیکیوں کے اندر ایک دوسرے بر چڑھ کر حسد کرتے تھے یہ حسد کرنا جائز یہ حسد کرو حسد کرنا ہے تو کوئی بومن آگے بڑھتا ہے دین میں یا دنیا میں اور ہم حسد کریں کتنا ہے کتنا دے دیا پتہ نہیں کہاں سے لائیا یہ سب کیا ہے یہ دنیا کا حسد ہے جو ہمیں کھا جاتا ہے حسد بہت بری بلا وبا ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے ہاں حسد کرنا ہے تو کرو نیکیوں میں کہ اس نے اتنا کیا تو میں کیوں نہ اس سے زیادہ کرو یہ روج قرآن دو رکو پڑتا ہے تو میں چار کیوں نہ پڑھوں کہ بسم اللہ کلمہ درور کی تصویر صبح سام دو دو پڑتا ہے میں چار چار کیوں نہ پڑھوں یہ حسد کرو گے تو یہ حسد میں عشق پیدا ہوگا محبت پیدا ہوگی اور اسے دل میں نور آئے گا اور نور آئے گا تو دن و دنیا کامیاب ہوگی یہ عشق ہے اور عشق کرنا سب کا حق ہے اور سارے دنیا ہی عشق ہے مگر حقیقی عشق دنیا کا فائل تو عشق نہیں جو بیٹیاں اور بیٹے اپنے مواب کی عزتوں کو خاخ میں ملا دیتی ہے اپنے منمانی کرنے کے لیے کر لیتے ہیں سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں یہ عشق نہیں ہے یہ مطلب ہے نفس پرستی ہے خیر تو فاروق آزم رضی اللہ نے کہا آج صبح فر میں جلدی سے جاؤں گا اور دیکھوں گا تو فجر سے پہل تہزود کے وقت آگے سبحان اللہ پھر فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے دل میں خیال کیا سدھی کے آگے میں نہیں کبھی بڑھ سکتا بعد وفاد کیا پھر فاروق آزم رضی اللہ تعالی نے یہ خدمت اپنے ہاتھ میں لے لی دوسرے ہی دن گئے گھر کا جارو وغیرہ کیا بردن شاہ کیے کپڑے دوئے پھر خانہ بنائیا خانہ بنانے کے بعد وہ بڑھی کے پاس آئے جو نابی نابی تھی فالیز بھی تھا اور عمر رسیدہ کمزور بھی تھی گئے آگے سلام کلام کرنے کے بعد ایک لقمہ توڑا روٹی کا اور موہ میں ڈالا جیسے موہ میں وہ بڑھیا کے ڈالا بڑھیا کی چیخ نکل گئی کہا کیا ہوا کہا آنے والے بتا تو کون ہے سبحان اللہ کہا مائی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا آنے والا آج اور کوئی ہے آپ کا خادم تو وہ بڑھیا کہتی ہے لگتا ہے تو صدیق نہیں ہے کہا نہیں ہوائے ہاں اس لیے تو کہا کیا ہوا میری خدمت میں کوئی کمی ہو گئی کیا کہا آنے والے کمی یہ ہو گئی آنے والا پہلے سارا گھر کا کام کر تھا پھر روٹی بنا تھا پھر مجھے ٹکڑا دینے سے پہلے خود اپنے موہ میں ڈالتا چباتا ایک دم نرم کر دیتا چبا کے پھر وہ میرے حلق میں ڈالتا اور تو نے ایسا نہیں کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے موہ میں بیچ حالے ہیں اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ محبت تھی یہ دین اسلام کی خدمت تھی یہ مصطفیق صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانے تھے جو بتا گئے کہ دین ایسے فیلتا ہے محبت ایسے حاصل ہوگی ہے خوف الہی ایسے ملتا ہے سبحان اللہ اور پھر اس کی حکومت چلتی ہے آدمیوں کے دلوں پر ہر زمین کے خطوں پر وہ کہہ دے پھر بات بن جاتی ہے اللہ بنا دیتا ہے سبحان اللہ جیسے حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی دریا نیل اپنے وقت پر کبھی کبھی روادہ یعنی دریا پانی سے بھرپور نہیں ہوتا تھا کمی پیشی ہوتی تھی اس وقت کچھ لوگ دریا نیل میں جوان بیٹی کو سجا کے کپڑے پہنا کر وہ اس سمجھ سے اس وقت جاہلان یہ حرکت کرتے تھے کہ بلی یعنی قروبان دیتے تھے فی نیل کا پانی بہتا تھا جوش آتا تھا وہ ان کا کہنا تھا اب ایک بار ایسا ہوا تو حضرت عبداللہ زبیر دریا نیل مشن میں